ویر سابرکر کو راہل جیسے کئی کروڑ بھی پیدا ہو جائیں تو ان کے دھول برابر نہیں ہے کیا مسجدوں میں امبیٹ کر ساپ کے نام سے ازان دے رہے ہو اور اگر دے رہے ہو اور ہمت ہے تو بھرے مسلمانوں کے مجسمے میں آپ پوچھیں کہ میں نے جے بھیم کہا ہے میں مسلمان ہوں یا نہیں ہوں چوبیس گھنٹے میں باہر کر دیں گے اور شریمان راحل گاندی جی نے ویر سابرکر کے بارے میں جو سانسد میں اپا شبدہ کہے یہ دو گھٹنا ہیں تو ان جیسے لوگوں کے خلاف لیگل ایکشن کا طریقہ کیا ہو سکتا ہے کیونکہ راحل گاندی کی خلاف سابرکر فیملی نے آج تک کوئی لیگل ایکشن لیا ہے نہ پہی مراتھی انسان نے تو ہم کیا کر سکتے ہیں دیکھیں مان اپمان بہت لوگ کرتے ہیں میرا سجیشن صرف اتنا ہی ہے کہ آپ نے جن کے نام کے آگے ایک ایجیکٹیو لگایا یہ بھی بڑا اپمان ہے اس سے پوچھئے آپ کہ جس قرآن کا حوالہ دیتے ہو جس اسلام کا حوالہ دیتے ہو اس قرآن مجید کے پہلے کلمے میں کیا لکھا ہوا ہے قرآن کا پہلا کلمہ کہتا ہے پہلا کلمہ طیب طیب مان پاک لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ اللہ کے سوا کوئی دوسرا عبادت کے لائق نہیں ہے جے بھیم کو باپ اپنا کب سے بنایا تم نے میں کہتا ہوں اس سماج کو کھل کے بولنا چاہیے ہم خوش ہیں کہ ڈیوڑ سو سال کے مقدمے کے بعد ہم نے بابر کی بنائی ہوئی مسجد کو ڈہا کر کے وہاں مندر بننا چاہیے دیکھیں میرے ساتھ ایک چیز کا دھیان رکھے گا کہ میں کوئی پروفیشنل سپیکر نہیں لہٰذا اگر مسلمان ورڈ ہے تو مسلمانی کو ہوں ایک دھرم بشیش کے شانتی دوتی ایسا بکواس نہیں کرتا یہ کہا گیا کہ اس فیصلے کے بعد ہمیں اپنا ہمیں خوشی نہیں منانی چاہیے ہمیں سوہارد استعافت کرنا چاہیے یہ سب سے بڑا جھوٹ ہے اگر میری خوشی سے جو پانسو سال کے بعد ملی ہے لڑکے میں نے لی ہے تو اس کی خوشی منانے سے اگر کوئی دکی ہوتا ہو تو سو بار ہو جائیں بنتی ہے جو یہاں ہیں جو بات میں سنیں گے مجھے مجھے ایک بھی آدمی بھارت میں ایسا نہیں چاہیے جو راشت کے لیے اپنی جان دینا چاہتا ہو ایک بھی نہیں چاہیے مجھے میں ان لوگوں کا سوابت کرنا چاہتا ہوں جو راشت کے نام پہ کسی کی جان لے سکیں کہ جنہوں نے تلوار سے کپڑے بھی بدلے دھرم بھی بدلا ان مورکوں کو نہیں پتا چل رہا کہ جب یہ تلوار کے سامنے نہیں بدلے تو اب کیا بدلیں گے لے ہی چاہتا عز نہیں پتا چل رہا ہے